یہ میں بتاؤں گا مجھے کچھ ریپورٹس ایسی آئی ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ یہاں پہ گروپ میں ایٹوین بنے ہیں جہاں پہ اتنی بڑی کمیونٹی بیٹھی ہے ہمارے گروپ میں تقریباً کوئی پندرہ ساڑھے پندرہ ہزار میمبر ہیں اس ٹائم تو ہمیں کچھ ریپورٹس یہ آئی ہیں کہ بندے جو ہیں وہ بھی دوسرے ممالک میں بیٹھے ہیں جیسے کوئی یو اے ای میں بیٹھا ہے کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے کوئی کہاں پہ بیٹھا ہے ان لوگوں کے یہاں پہ ٹیکسز پے کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا بھی ویزا بھی نہیں لگا اور جیسے ہی ان کا ویزا لگتا ہے وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ رہی ہے ان کی فائل لوگز ہیں ان کے ٹیکسز جا رہے ہیں پچھلے دو دو سال سے یہ میں ان سب لوگوں کو بتا رہا ہوں جو یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ یہاں پہ بڑا کوئی وہ ٹھیک ہے یہاں پہ پیپر لینا کوئی اس میں شک کی بات بات نہیں ہے کہ دنیا کا آسان ترین کام ہے پرتگال کے پیپر لینا لیکن اس کے لیے اگر آپ قانون پہ عمل کر رہے ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے لے رہے ہیں اب یہ جو یہاں پہ ہمارے ایجنٹ بھائیوں نے یہ جو اتنے کمال دکھائے ہوئے نا لوگوں سے پانچ پانچ ہزار آٹھ ہٹھ ہزار دس دس ہزار یہ ریٹ چاہ رہے ہیں سر ہمیں لوگوں نے میسج کی ہیں کہ جی یہ ہمیں ہم نے یہاں پہ اتنے پیسے مانگے جا رہے ہیں کہ بندے یو اے ای میں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ ان کے ٹیکسیز پے کیے جا رہے ہیں ابھی ان کا ویزا نہیں لگا اور جیسے ہی ان کی ایمیل آتی ہے وہ لوگ وہاں سے اٹھ کے جرا فلائی کر کے وہ آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے انہیں دوسرے دن وہ لے جاتے ہیں وہاں پہ جا گا ان کے بائیومیٹکس کرواتے ہیں وہ ہفتے بعد دو ہفتے بعد مہینے بعد جب بھی ان کا کارڈ آجائے تو یہ ہمارے ایجنٹوں نے یہاں پہ ایک نیا ہی گولڈن ویزا شروع کیا ہے بلکہ اسے گولڈن نہیں اسے پلاتینم کہنا چاہیے یہ تو سیف والوں کو بھی نہیں پتا یہ پرتگال کی گورنمنٹ کو نہیں پتا کہ یہاں پہ یہ جو پلاتینم کارڈ سرویس شروع کی ہوئی ہے گولڈن ویزا نہیں پلاتینم ویزا سرویس شروع کی ہوئی ہے تو ان سب کو میں بار بار ہمیشہ ہم لوگ یہاں پہ خبردار کرتے ہیں کہ اس طرح کی سکیموں سے فائدہ اٹھانے والے یہ ذہر میں رکھیں کہ وہ ہم کہتے نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی تو جس دن بھی یہ آپ لوگ کسی نے بھی جب پکڑے جانا نا تو اس کے نتائج آپ نے پے کرنے ہیں جو بھی ہے تو وہ پھر آپ سفر کریں گے آپ یہ اپنی جیبوں سے یہ جو آٹھ اٹھ دس دس ہزار یورو پے کر رہے ہیں نا تو آپ کا کوئی والی وارس نہیں ہے جس دن بھی وہ کمپنی بلیک لسٹ ہوگی کہیں سے بھی آپ کی مخبری ہوگی کسی طرح بھی انہیں پتہ چل گیا کہ یہ فیک کمپنی فیک ٹیکسی سارے ٹیکسی جو ہیں وہ کٹھے گئے ہیں تو اس کے نتائج کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے برائے مہربانی پرتگال میں آئیں لیگل آئیں یہاں پہ آکے لیگلی کام کریں یہاں پہ کام کی اپرچونٹیز ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ہیں اور پھر ہی آپ اپنے پیپر کریں خدا کے لیے نہ اپنا بیڑا گرک کریں نہ اپنی فیملیز کا بیڑا گرک کریں نہ اپنے پیسوں کا بیڑا گرک کریں اور نہ ان لوگوں کا بیڑا گرک کریں جو بچارے یہاں پہ اگری کلچر میں کام کر کے پیپر لے رہے ہیں جو چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ کام کر کے پیپر لے رہے ہیں جو اپنی ساری زندگی کی جمعہ پونچی لے کے یہاں پہ آئے ہیں کہ یہاں پہ آکے ان کے پرتگال کے ریزیننس کارڈ بنیں گے وہ اپنی فیملی کو لے کے آئیں گے کوئی اپنی بیوی کو لے کے آئے گا کوئی اپنے چھوٹے چھوٹے مصوم بچوں کو لے کے آئے گا خدا کے لیے ان لوگوں کا احساس کریں اور ایجنٹوں صاحب جترے بھی یہ ایجنٹ صاحب سر رہے ہیں یہ لالت بیجتا ہوں آپ پہ شرم کریں تھوڑی سی حیاء کریں ان لوگوں کا خیال کریں جو بچارے پتہ نہیں کس طرح یہاں پہ پہنچ دے ہیں کوئی ڈنکیاں لگا کے پہنچ رہے اور ان کے لیے وہ زندگی موت کا کھیل ہے وہ پتہ نہیں کیسے آگے یہاں پہ اپنی سٹرگل کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی ان غلیز حرکتوں کی وجہ سے سب کے لیے خدا رہا مسائل نہ پیدا کریں اگر پرتگال کی گورنمنٹ یہاں پہ لوگوں کو پیپر دے رہی ہے تو انہیں دینے دیں نہ ان کے لیے ریکارٹک کھڑی کریں اب اچھی طرح سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ فشکال نمبر بننے میں یہاں کا سگرانسہ سوسیال بننے میں یہ کیوں پروبلم آ رہی ہے یہ انہی لوگوں کی کمائیاں ہیں جو انہوں نے کھائی ہیں اور اب ایک عام بندہ جو ہے جو نیا آ رہا ہے اس کو یہ نتائج سب بھگتنا پڑ رہے ہیں